السلام علیکم ناظرین آج گردو سرائی کی ویلوگ میں خوش آمدید ناظرین آج 26 نومبر 26 نومبر کا دن بھی جو ہے وہ گزر چکا ہوا ہے اور 27 جو تاریخ ہے وہ تقریب بنان پہنچ گیا کچھ ہی دیر بعد 27 تاریخ ہو جائے گی اور آج سارا دن کیا ہو ترہا ہے اس وقت تری چوک پر کیا ہو رہا ہے کیا معاملات ہوئے ہیں عمران خان نے کیا کہا ہے بشرب بیبینیہ سارا دن کیا کیا یمین گھنپور نے سارا دن کیا کیا کف لیں جو ہے وہ کہاں کہاں پہنچے کہاں کہاں سے نکلے تمام معاملات جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ ہمارے چنان کو سپرائب کر دیں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں جی ناظرین بالکل سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے صدیق جان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے ایک تحریک رقم ہو گئی ہے پیٹے کے کارکنانوں نے جو ہے وہ تحریک رقم کر دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کا مطابق جو تھا ان کو لگا تھا کہ ظاہر ہے کارکنان نکلیں گے لیکن اتنی بڑی تعداد میں نکلائیں گے وہ انہوں نے سوچا نہیں تھا آخر ایک پریس کونفرس ہوئی ہے موسیٰ نکوی صاحب اور اتا تارد صاحب جو ہے انہوں نے ایک ٹھیک پریس کونفرس کی ہے پریس کونفرس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ جو تمام واقعہ ہوئے یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا جو اس کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف ایک خاتون ہے اور وہ خاتون کون ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ظاہرہ ہم پہلے بھی نام بچا بتا چکے ہیں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ خاتون کون ہیں ظاہرہ وہ بشرا بی بی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور یہ پریس کونفرنس ہوگی گئی جو اس کے بعد یہ بھی اندازہ ہوا ہے یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے شاید وہ کتنے کمفرٹیبل تھے حکومت اس کے ساتھ لیکن بشرا بی بی کی آنے کے بعد چیریں کافی تبدیل ہو گئیں کافی بدل گئیں ہیں کیونکہ پہلے بھی دیکھا گیا تھا کہ یہ لوگ اتجاج کی کال جب دی جاتے تھے مران خان کے درستہ یہ نکلتے ضرور تھے لیکن اس مقام سے پہلے ہی اتجاج کو ختم کر دیا جاتا تھا یا کارکنان کو اکیلا چھوڑ کر یہ خود واپس چلے جاتے تھے اور کارکنان جو تھے وہ بیاروں مددگار سڑکوں پر جو ہے یا تو گرفتاریاں دیتے تھے یا پھر پرچے بغیرہ جو تھے وہ پرلاش کر دیا تھے خیر پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ کسی قسم کے جو ہے ڈائلوک اب نہیں ہوں گے مطلب کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیا جائیں گے اب ایکشن ہوگا اور ان کو ہم بہت جل جو ہے ڈی چوک سے پیچھے ان کا اتادارہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ڈی چوک سے ان کو پیچھے ہٹا بھی دیا اور ان کو واپس بھی بھی بھیجیں گے ہٹا بھی دیں گے تمام یہ معاملات اس پر ایک صاحبی نے سوال بھی کیا تھا کہ اتنی زیادہ تیاری کرنے کے بعد پلیس فورس کے بعد رکاوٹوں کے بعد بھی جو ساری چیتے ہیں پھر بھی کیسے کارکنان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے وہ کیسے ٹی چوک تک پہنچ گئے اچھا غیر جہاں تک رستوں کو سوال ہے رستوں کی باتیں ہیں چونکہ چوبیس نمبر کی کال تھی اور ستائیس نمبر کو رات آٹھ بجے ہی موٹرویس جو ہے وہ بند ہو گئی تھی تو اس وجہ سے جو ہے ایک تو جتنا فروٹس ہے وہ مارکیر تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے سب سے پہنچنا مشکل ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ریٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں سبجیوں کے ریٹس کے اور جو ظاہر ہے چیزیں ٹرکس کے اندر لوڈ تھی اور وہ موٹرویس کے اوپر یا موٹرویس سے پہلے کہیں پر بھی روک دی گئی ہیں یا روک گئی ہے یہ ٹرانسپورٹ تجارہ وہ خراب بھی ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں آپ حکومت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا ریلیف جو ہے دینا چاہیے تاکہ جو ضرورت دیادتی زندگی ہے جو کہ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ تاکہ مارکیرز تک پہنچ سکے اور لوگوں تک پہنچ سکے تاکہ لوگ جو ہے اس کا استعمال کر سکیں اجازی خیر یہ تمام حالات و واقعات ہیں ڈیک چوک پر اس وقت جو ہے وہاں سے کچھ خبریں کچھ اطلاعات اس طرح کیا رہی ہیں کہ وہاں پر جو پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ کھانا اور پانی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مختلف گھڑیوں کے جس کی جدنی ستاعت ہے اگر کوئی گھر سے پتیلہ بنا کے لے آسکتا ہے تو وہ پتیلہ بنا کے لے کرا رہا ہے اس نے اگر آپ تک کھانا نہیں کھایا تو وہاں کر ہم سے لے لے تو وہاں پر کارکنان جاتی ہے جس میں جو چیز کھانی ہوتی ہے وہ ان سے لے لیتے ہیں پانی پینے ہوتا ہے تو پانی کے پوتلیں لے لیتے ہیں چاول کھانے ہیں تو وہ ٹپا لے لیتے ہیں جو بھی چیز انہوں نے کھانی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر ان کو بھانکے جو آس پاس کے مقامی کارکنان ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحجم وہاں پر چیزیں جو ہیں فرام کی جا رہی ہیں وہاں پر کئی کارکنان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دو دن سے بھوکے تھے ہمیں دو دن سے کچھ نہیں ملے ہم دو دن سے مطلب کی شہلنگ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں لیکن یہاں پر آ کر اب ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کو ہل کپل کا مل رہا ہے اس کے علاوہ صورتحال یہ ہے کہ ٹی چو کے آس پاس جتنے بھی مارکیٹس ہیں صرف بند کرنے کی وجہ ہے کہ کارکنان وہاں پر کب تک آخر بیٹھ لیں گے کیونکہ جب ان کے پاس کھانے پینے کا سمان یا اگر کوئی ہو ہوا بھی صحیح تو وہ دو دن جو پیچھے لگا کر آئے ہیں تو انہوں نے ختم کر لیا ہوگا تو وہ کیسے یہاں پر سروائیف کریں گے کیسے یہاں پر کھائیں پینے گے کیونکہ اگر کارکنان اسلامباد کے بھی کھانا پہنچا رہی ہیں تو اتنی بڑی تعداد کو کھانا مل جانا یا پہنچ جانا جو ہے وہ مشکل عمل ہوتا ہے مشکل ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک مشکل چیز ہوتا ہے کہ تمام کارکنان کو وہاں پر کھانا مل رہا ہوگا یہ تمام صورتحال ہے دی چوک کی وہاں پر لائٹیں بند ہیں وہاں پر تاریخی ہے خبریں آ رہی ہیں کہ آج رات کوئی کریک ڈاؤن ہوگا اور ایسا کریک ڈاؤن ہوگا جو ہیں وہ لوگ کارکنان جتنے بھی وہاں پر موجود ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن کئی وہیں پر لوگ پرعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہونے جا رہا شرف ڈرائے جا رہا ہے کوئی بھی کریک ڈاؤن نہیں ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی آگے بڑھ کر آگے چل کر کے کیا ہوتا ہے آج رات کو اور کس طرح جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی صورت جو ہے حکومت فی الوقت پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈی چوک پر بیٹھنے نہیں دے گی کیونکہ بشرا بی بھی نہیں بھی اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ آپ اپنے ٹینٹس کا انتظام کریں اس کے علاوہ انہوں نے کہا عمران خان کے حوالے سے کچھ بھی کئی باتیں بتائیں اور کئی باتیں یہ بھی کہیں ٹینٹ کے حوالے سے ٹینٹ کے حوالے سے مطلب یہی تھا کہ شاید وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں ڈی چوک پر جا کر بیٹھ جائیں گے تو ظاہر ہے کسی بھی صورت میں حکومت جو ہے وہ ڈی چوک کو بند نہیں کرنے دے گی ڈی چوک پر کسی بھی طریقے کے ساتھ بیٹھنے نہیں دے گی ہو سکتا ہے کہ کسی اور مقام پر ڈائلوگ ہو جائیں مزاکرات ہو جائیں بیٹھنے کے لیے لیکن فیل وقت جب تک بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں تو مشکل ہی لگتا ہے بشرا بی بی کی مطابق اگر ہم کہیں اور بیٹھ جائیں گے تو حکومت پہ وہ ایمپیکٹ نہیں پڑے گا جو ایمپیکٹ ابھی پڑھ رہا ہے حکومت بھی تھوڑا سا سلو ہو جائے گی اور پریشر بھی بیلڈ اپ جو ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے وہ میں پیچھے ہٹنے سے گریز کر رہی ہیں بشرا بی بی اور کل بھی ایک گا جا رہا تھا کہ کل کچھ اس طرح کی بھی خبریں چلائیں جا رہی تھیں کہ امران خان جو ہیں وہ مان چکے ہیں مذاکرات ہو گئے ہیں لیکن بشرا بی بی نہیں مان رہی لیکن پی ٹی آئی نے اس کی بھی تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں اس کے بعد کچھ خبریں ایسا ہیں یعنی شروع ہوئیں کہ پیسٹر گوھر جو ہیں انہوں نے اپنے موبائل پہ ایک میان ریکارڈ کروایا ہے امران خان کا اور یہ پہلے زفعہ ہوا ہے جب سے وہ جہل میں گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی پیان موبائل پہ ریکارڈ کروایا ہے شاید ویڈیو پیان ریکارڈ کروایا ہے جو کہ خبریں آ رہی تھی لیکن اس جو کہ صرف و صرف علی من گنڈا پور اور بشرا بی بی کے لیے ہے جس کو خبروں پہ چلانا یا کارکنان کے لیے چلانا بالکل بھی کارکنان کے لیے نہیں ہے لیکن ان خبروں کی بھی تردید کر دیتی پیٹی آئی نے کہ ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اس میں کوئی ستاکت نہیں ہے اور آج جو ہے وہ کارکنان جو تھے وہ بڑے کیونکہ ان کی ان کی سٹیچڈی ہے تھوڑی سی سلو سلو آنے کی آج سا جت آنے کی لیکن جو کارکنان ان کو جلدی ہے کہ ہم جلدی جلدی دی چوک پہنچے جلدی ہم جیتنا ان کو لگتا ہے ہم جلدی دی چوک پہنچیں گے اس لیے وہ تھوڑا سا علی امین گنڈپور پہ آج نرازگی کا بیزار کر رہے تھے غصہ بھی ہو رہے تھے لڑ بھی رہے تھے شاید کلامی بھی ہوئی تھوڑی سی بحث بھی ہوئی کہ جلدی ہم پہنچیں ڈی چوک اور جلدی ہم پہنچیں جلدی لے کے چلو اب ہم جلدی لے کے چلو ایک بار ایسا بھی ہوا کہ بشرا بی بی کی جو گاڑی ہے ان کے ساتھ جو تھوڑا سا کافلہ تھا تیز کی گئی لیکن پھر اس کے بعد معاملات دیکھے گئے تھے بشرا بی بی اور علی امین گنڈپور جو ہیں وہ ایک ہی کنٹینر کے اوپر موجود تھے اور کارکنان کے ساتھ بات بھی کر رہے تھے اس کے بعد پھر دوبارہ علی امین گنڈپور پہ ستی کی جاری تھی کارکنان کی جانب سے کل بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈپور اب نہیں تیہ کر رہے کہ ہم نے کیسے جانا ہے کیوں جانا ہے وہ نہیں لیڈ کر رہے بلکہ کارکنان جو ہے بلکہ جو کافلہ جو ہے وہ لیڈ کرنے لگے علی امین گنڈپور کو کیونکہ اب ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ نو کونفیڈنس ہو گیا علی امین گنڈپور پہ کیونکہ پچھلی بار جیسا واقعہ ہوا تھا وہ ٹی چوک پر پہنچتے ہی وہاں سے اچانک غائب ہو گئے تھے کہ میں چائے پینے چلا گیا تھا کے پیا اس ور پر دو دن بعد اس لیے جو ہے وہ ایک انہوں نے حاضرہ کیا ہو ہے علی امین گنڈپور کا اور اس کی گاڑی کا کہ وہ اس بار جو ہیں وہ ناج ہیں اور کچھ کارکنان تو یہ بھی کہہ رہے اگر علی امین گنڈپور واپس چلے گئے یا وہ واپس مڑ گئے تو ہم اس پر علی امین گنڈپور کو بھی نہیں چھوڑیں گے اس کا گاڑ بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے اس طرح بھی معاملات جو ہیں ساری چینیں جو ہے آتے نہیں ہیں یہ تمام معاملات ہی آج کی تو ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے پاک کے آج جید ہوں گی آپ فیل وقت ہمیں دیجئے تجارت ہمارے سترین لوگوں کو سپرائب کیجئے گا اللہ حافظ